اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایڈ ناصر بلول اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شادی کی ریجسٹریشن کے بارے میں کہ شادی کو ریجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے اور اگر شادی کو ریجسٹر نہ کروایا جائے تو کن کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسلام میں تو شادی جو ہے وہ صرف اجاب و قدور اور حق مہر کی ادائیگی سے شریع شادی ہو جاتی ہے مگر مسلم فیملی لا آرڈیننس نائنٹی سکسی ون کے تحت شادی کو ریجسٹر کروانا بہت ضروری ہے اگر آپ شادی کو ریجسٹر نہیں کرواتے تو آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت نکاح ریجسٹرار جو ہے نکاح فارم کے تمام کنٹینٹس کو جو ہے وہ فل کرتا ہے اس میں دولہ دولہن کی مکمل نام ولدیت اڈریس آئی ڈی کارڈ نمبر گواہان کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ منشن کی جاتی ہے پھر لڑکے لڑکی اور گواہان جو ہیں وہ اپنے سیگنیچر اور تھم بیمبریشن لگاتے ہیں اور پھر نکاح ریجسٹرار اپنے کوائف سیگنیچر اور سٹیمپ لگاتا ہے اس طرح کالم نمبر سکسٹین سیونٹین ایٹین میں اگر کوئی شرائط بغیرہ ہوں تو وہ ان کو جو ہے منشن کیا جاتا ہے اور پھر نکاح ریجسٹرار ایک کافی لڑکے اور ایک کافی لڑکی کو دے دیتا ہے اور پھر نکاح ریجسٹرار جو ہے وہ نکاح کو یونین کانسل میں ریجسٹر کرواتا ہے اگر آپ شادی کو ریجسٹر نہیں کرواتے اور کل کو اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ شادی کو کیسے ثابت کریں گے کہ اگر گواہان لڑکی یا لڑکا کوئی مکر جائے شادی سے اگر لڑکی مکر جائے کہ لڑکے نے میرے ساتھ ذنا حرام کیا ہے اور شادی نہیں کی تو آپ شادی کو کیسے ثابت کریں گے جب آپ کے پاس جو ہے نکاح نامہ وغیرہ اور ادر پروف جو ہے وہ نہیں ہوگا اگر شادی ریجسٹر نہ ہوئی تو ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے شادی کو ریجسٹر کروانا بہت ضروری ہے جس طرح آپ گاڑی پلاٹ وغیرہ کو خرید کر اپنے نام ریجسٹر کرواتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پروف ہوتا ہے تو اس طرح نکاح کو ریجسٹر کروانا بھی بہت ضروری ہے اگر کل لڑکی کھلا لینا چاہے تو نکاح جو ہے وہ ریجسٹر ہوگا اور نکاح نامہ ہوگا تو وہ کھلا لے سکے گی تو مستقبل کے تمام مسائل اور مشکلات سے بچنے کے لیے شادی کو ریجسٹر کروانا بہت ضروری ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوا آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیں شکریہ